آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تحقیق سے متعلق پندرہ اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں پہلا سوال ہے کہ محید دین قادری زور کی تصنیف ہندوستانی لسانیات کتنے حصوں میں ہے تو محید دین قادری زور کی تصنیف ہندوستانی لسانیات دو حصوں میں مشتمل ہے روح تنقید اور روح غالب ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں روح تنقید اور روح غالب تو ان دونوں کتابوں کے مصنف محید دین قادری زور ہیں ایارستان اور اشترو سوزن کے مصنف کون ہیں تو ایارستان اور اشترو سوزن ان دونوں کتابوں کے مصنف مولی میں تو حقیق کے مولی میں سانی قاضی عبدالودو صاحب ہیں صحت مطن یہ کس کا مشہور مضمون ہے تو صحت مطن قاضی عبدالوط کا ایک مشہور مضمون ہے جہان غالب معاثر غالب اور غالب بحیثیت محقق ان تینوں کتابوں کے مصنف کون ہیں تو جہان غالب معاثر غالب اور غالب بحیثیت محقق کے مصنف قاضی عبدالوط صاحب ہیں مولوی عبدالحق کی وفات کہاں ہوئی تو مولوی عبدالحق کی وفات پاکستان کے کراچی میں ہوئی سر سید احمد خان حالات و افکار کے مصنف کون ہیں تو سر سید احمد خان حالات و افکار کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں اگلا سوال ہے کہ انشاء غالب اردو املہ اور انشاء اور تلفز کے مصنف کون ہیں تو ان تینوں کتاب انشاء غالب اردو املہ اور انشاء اور تلفز کے مصنف رشید حسن خان ہیں جعفر زٹلی کے کلیات کی تدوین کا کام کس نے کیا تو جعفر زٹلی کے کلیات کی تدوین کا کام رشید حسن خان نے کیا ہے تفسیر غالب کے مصنف کون ہیں تو تفسیر غالب کے مصنف گیان چنجین ہیں عدب اور کلچر نئی تنقید اور تنقید اور تجربہ ان تینوں کتابوں کے مصنف کون ہیں عدب اور کلچر نئی تنقید تنقید اور تجربہ ان تینوں کتابوں کے مصنف جمیل جالبی ہیں قاضی عبدالود بحیثیت مرتب 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 قومی زبان یک جہتی نفاظ اور مسائل اور عدبی تحقیق ان تینوں کتابوں کے مصنف جمیل جالبی ہیں معاصر عدب قومی زبان یک جہتی نفاظ اور مسائل اور عدبی تحقیق تحریف بیاز اور تصویت کا تعلق کسے ہے تو تحریف بیاز اور تصویت کا تعلق تحقیق سے ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے تحقیق سے متعلق پندرہ اہم سوالات و جوابات رکھ دیئے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپروچ کریں